اسلام علیکم فرینڈز میرا رحمہ اسماعیر ازر اور آپ دیکھ رہے ہیں سیدھر ایکٹرونکس تو فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہمیں کرر فول ڈیکوریشن لائٹ بنانے والے ہیں اس لائٹ کو آپ اپنے کمرے میں ایزا ڈیکوریشن پیس بھی رکھ سکتے ہیں تو فرینڈز اگر آپ کے ویڈیو اچھی لگے تھا پلیج اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو چینل کے لئے فرینڈز ویڈیو شروع کرتے ہیں فرینڈز اس کے لئے میں نے اس کے لئے میں نے ایک دیکوریشن پیس لے رہی ہے کہاں گیا یہ آگیا فرینڈز ہمارے دیکوریشن پیس دیکوریشن پیس نہیں فرینڈز یہ ایک دبا لیا کوئی سا چاٹ کا صرف چاٹوالا ہی دبا ہی آئی ہے آپ لے سکتے ہیں اسے مل جاتے ہیں کہیں بھی فرینڈز اب ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں دو ایڈیز لینی ہوں گی فرینڈز دو ایڈیز کا میں اس کے لئے استعمال کر رہا ہوں ایک بٹن چاہیے ہوگا آپ کو فرینڈز یہ بٹن لیا ہے میں نے بیس روپے کا یا تیس روپے کا مل جاتا ہے تو فرینڈز اب ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے انہیں سارے آلیڈیز کو تو ڈبے کے اندر ہی لگانا ہے ہم نے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ان آلیڈیز کے کنیکشن کر لیتے ہیں آپ چاہیں تو انہیں پیرلل میں بھی لگا سکتے ہیں اور سیریز میں لگانا چاہیں تو سیریز میں بھی لگا سکتے ہیں اگر سیریز میں لگائیں گے تو یہ زیادہ کرنٹ لیں گے اس لیے پیرلل میں لگا لیں اچھی بات ہوگی تو میں پلس کو پلس اور مائنس کو مائنس کے ساتھ ہی جوائنٹ کر دوں گا پلس اس کی بڑی ٹانگ ہے اور مائنس اس کی چوٹی ہاری ٹانگ ہے فرینڈز اس کا کنیکشن کر لیا ہے اب میں تار لے لیتا ہوں آپ سالڈرنگ بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ لیکن اسی طرح لگا دوں گا اس کے ساتھ فرینڈز میں نے انہیں بالکل اس طرح موڑ دیا ہے اور بالکل یوں میں انہیں ڈبے میں لگاؤں گا تو میں پہلے گلوگن لگا دیتا ہوں اور یہ میں نے بیچ میں لگا دیا ہے دونوں کو فٹ کر دینا ہے آپ نے اچھی طرح سے یا دے ستے ہیں میں نے اس طرح سے ان دونوں کو فٹ کر دیا ہے فرینڈز اب ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ بٹن کے کنیکشنز پر ہم آجاتے ہیں یہ بٹن ہم نے استعمال کیا تھا تو اس کی جو ایک وائر ہوگی وہ ہم نے بٹن کی اوپر والی کے ساتھ لگانا چاہیں یا نیچے والی کے ساتھ لگانا چاہیں آپ جہاں پہ بھی مرضیوں لگا سکتے ہیں لیکن اون آف والا سسٹم اٹھا ہو جائے گا اگر غلط لگائیں گے لہٰذا پہلے اوپر جائے کرن دے اور نیچے سے لے آگے کرنڈ روک جا روک جا میں نے اس میں دو وائر نےکال لی ہے ایک وائر ہم سوچ کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے اور ہم کرنڈ سارا سپکو پہ ہی لگائیں گے ہمیں ایک وائر کنیکٹ کر دیتا ہم سوچ کے ساتھ فرینڈ آپ ہم سوچ کو چپکا دیتے ہیں ساری چیزیں یہ گروجن لگا دیا اور یہ سوچ کو میں نے چپکا دیا ہے دو وائر نکر رہی ہیں ایک وائر یہ ہماری ادھر سے ایک سائیڈ آلا کرنڈ خان وائر یہ رہی ہے ہماری ٹھیک ہے فرینڈز اب اس کی ٹیسٹنگ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیسا ورک کرتا ہے اور آپ چاہیں تو آپ اس کے اندر پانی بھی ڈال سکتے ہیں آپ اوپر سے سراغ کر لیں کوئی یا اس کا ڈکھن کھول کر بھی ڈال سکتے ہیں پانی بہت اچھا ڈیکلریشن پیس ہے اب اس کی ٹیسٹنگ دیکھ لیتے ہیں فرینڈز اسے چلانے کے لیے میں 3.7 وولٹ کی بیٹری لیپٹوپ والا سیل یوز کرنے لگا ہوں آپ چاہیں تو 9 وولٹ والی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ریسٹنس لگانا پڑنا ہے ورنہ یہ سڑ جائیں گی فرینڈز میں چلا کر لکھاتا ہوں آپ کو فرینڈز میں آپ کو دے ویجن دکھانے لگا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہیسی گلو ہوتی ہیں یہ لائٹ تو اب ہم اسے نائٹ ویجن میں آپ کو دکھاتا ہوں چلتے ہیں اندرے میں تو فرینڈز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بوکس پورا کیسے گلو ہو رہی ہیں دونوں ہیلیڈز گلو ہو رہی ہیں آپ کو نظر آرہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی ڈیفرنٹ لائٹس میں بھی گلو ہوتی ہیں اور ایک جیسی لائٹس میں بھی گلو ہوتی ہیں فرینڈز یہ بہت اچھا دیکوریشن پیس ہے آپ اسے گر میں لگا سکتے ہیں اپنے بیٹروم میں بہت اچھی چیز ہے تو فرینڈز اگر آپ کے ویڈیو اچھی لگے تو پیس اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں آج کے لئے پس اتنا ہی نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ